اس وقت بڑا اہم بیان جمہو کشمیر کے ڈی جی پی کا سامنے آیا ہے وہ آپ کو بتا دیں شرنگر آتنگ کی حملے میں جمہو کشمیر کے ڈی جی پی دلباق سنگھ کا بڑا بیان کشمیر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی یہ آتنگ کی سازش ہے یہ کہا ہے دلباق سنگھ نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اشارے پر اس طرح کی بڑی بڑی سازشیں رچی جا رہی ہیں گھاٹی میں امن اور بھائی چارے سے ڈرے پاکستان کی یہ سازش نظر آتی ہے یہ کہہ رہے ہیں ڈی جی پی دلباق سنگھ سنیے سیبلین کو ٹارگٹ کرنے کے جو انسیڈنٹس پچھلے کچھ لوگ سے جو ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں درندگی وحشت اور وحشت کا ایک میل ہے جس میں بلکل بے گناہ جو لوگ ہیں جو سماج کی سیوا میں لگے ہیں جن کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ دہشت کا محول پیدا کرنے کے نشانے سے اس طرح کی کاروائی جو ہے اور کمیونل رنگ دینے کے لیے ایسی کلنگز کو تاکہ آپسی بھائی چارہ جو جہاں پر کشمیر میں آپس میں لوگوں کا ہے اس کو نقصان پہنچے اس کو ٹھےس پہنچے اس طرح کے ارادے سے جہاں پر ہو رہا ہے ہم لوگ کو کھید ہے کہ یہ انسیڈنٹ ایک کے بعد ایک اس طرح کی ہوئے جس میں بے گناہ لوگوں کی جانے گئی ہیں ہم لوگ پہلے جو کیسز ہوئے ہیں ان کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور شنگر پولیس کافی کلیو اس میں حاصل کر چکی ہے اور ہم لوگ بہت جلد ہی جو ان کیسز میں ملاوث لوگ ہیں اس دہشتگردی درندگی اور ویشت میں جو لوگ ملاوث ہیں جو انسانیت کو نشانہ بنا رہے ہیں جو جمہو کشمیر کا آپسی بھائی چارہ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں جو جہاں کا لوکل اتھاؤس اور ویلیوز ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو جلد ہی بے نکاب کرنے میں پولیس کامجاب ہوگی دیکھئے کل ہی کشمیر گھاٹی میں ایک گھنٹے کے اندر اندر تین آتنکی حملے ہوئے تھے تین لوگوں کی جان لے لی تھی آتنکیوں نے آج دو اور لوگوں کی جان لی گئی ہے اور جس طرح سے کشمیری پنڈیتوں کو جمہو کشمیر کی منورٹی کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے دلباک سنگھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی سازش ہے تاکہ آپسی بھائی چارہ اور جو سامپردائک سوہرد جمہو کشمیر میں ہے اسے کسی طرح سے توڑا جا سکے یہ ہے آتنکیوں کا مقصد ایسی انہیں جانکاری ملی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی